پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اس مشہور ترین ہستی کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کا دوسری مرتبہ سیلیکٹ ہونے والا صدر نام ہے اس کا عاصف زرداری اور اس کے جو لونڈے لپاڑے اس کے جو جالے ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری خطروں کا کھلاڑی زرداری پاکستانیوں اس بندے کو دوسری بار پاکستان کا زور زبردستی صدر بنا دیا گیا ہے اور حالت اس بندے کی یہ ہے کہ اس کو اردو زبان دیکھ کر پڑھنی تک وہ نہیں آتی اب یہ تئیس مارچ گزری ہے وہ تقریب ہوتی ہر سال تو کیوں کہ یہ صدر ہے تو یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ بھی جب وہ تقریر کر رہا تھا اور دیکھ کے اس بندے کو جب وہ اردو نہیں پڑھنی آ رہی تھی اردو کی جو ہے وہ اس بندے نے صحیح عزت لوٹی ہے تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ سب کیا فرما رہے تھے کیسے تقریر کر رہے تھے آپ اس کا جو الفاظ ہیں جو یہ بول رہا ہے اردو کے ان پہ غور کریں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پورے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک کو آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے عمل ہے سات سال کے بعد ایک ازاد اور خود مختار بیاست عمل میں قائم کی آج ہم ازادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستانی قوم قام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف قشب فریاز قراز سے گزری ہے اس دوران ہم نے بہت مشکلات قاس کے باوجود دفاعی سنتی زراعت تعلیم سہت ٹیٹنالوجی سمارٹ مختلف صوبوں سے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا اور سنا اس صدر عاصف زرداری کو ان صاحب کو جو ہے پاکستان کی جو قومی زبان ہے اردو وہ تک دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی عمل کو یہ بندہ حمل کہہ رہے شہدہ کو یہ بندہ چودہ کہہ رہے پھر غازیوں کو یہ بندہ جو ہے وہ بھگزیوں کہہ رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی جو ہے وہ اردو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جیسے اس کا جو بیٹا ہے بلاول جیسے اس نے کبھی جو ہے وہ کوشش نہیں کی اردو کی کتاب جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے کھول کے دیکھ لے تھوڑا سمجھ لے کسی سے پوچھ لے بندہ کوئی بندہ ہی ہائر کر لیتا ہے جس کو اردو اچھی آتی اور وہ اردو سکھا دے نہ اس کے بیٹے نے کوشش کی اور نہ اسے تو خیر آپ چھوڑ دیں گے تو بندہ پڑا لکھا بھی نہیں ہے جس کی آپ اگر پیچھے ڈگریوں پہ بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ نکلی ملیں گی یا پھر آپ کہہ لیں گے کہیں پیسے دے کے اس نے لیں ہیں کیونکہ ایڈوکیشن سے علم سے جو ہے وہ اس بندے کا دور دور تک جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں کہیں چوری کرنی ہے کہیں ڈاکہ مارنا ہے خرید و فروغ کرنی ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس بندے کی بڑی جو ہے وہ ایکسپریٹیز آپ کو ملیں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں اس کو دوسری مرتبہ صدر ملک کا بنا دیا گیا ہے سب سے بڑی پوسٹ جو ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے لیکن ملک کی جو قومی زبان ہے وہ اس بندے کو دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی اور ڈرامے باز ہیں جی یہ صاحب ایک نمبر کے خطروں کے کھلاڑی ہیں اور سب پہ بھاری خان صاحب کی حکومت میں جو وہ پتلون ان کی گلی ہو گئی تھی اٹھایا گیا تھا ان کو فیک بینک اکاؤنٹ کیس میں فوراں اس نے بھی جو ہے وہ نواز شریف کی طرح میڈیکل ریپورٹ جمع کرائی تھی اور اس کے اندر اس نے بھی اپنی بوڈی کا ہر پارٹ خراب بتایا تھا ایمان دماغ بھی اس نے خراب بتایا تھا کہ وہ بھی چھوٹا ہو گیا سکھڑ گیا تو اس طرح کہ یہ شخص ہیں اور یہ حالات ہیں اس وقت دنیا کو ہم نے خود موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہنسے گئے بھائی پائیس کروڑ عوام میں ایک بھی اچھا ٹیلنٹیڈ پڑا لکھا جو ہے وہ گہری سوچ رکھنے والا بندہ ہمارے پاس نہیں تھا جو اس زرداری کو جو ہے وہ بنایا گیا حالات جو ہے وہ اس کے آپ کے سامنے ہیں کور میں ٹانگیں ہیں اس کی لیکن پھر بھی حرکتیں آپ اس کی دیکھ لیں سکون اور چین نہیں ہیں ان لوگوں کو اچھا یہ صدر بن گیا اور یہ صاحب جو ہے وہ دوسری بار صدر بن گیا یہ صاحب دوسری بار جو ہے وہ وزیراعظم بن گئے ہیں ان کے بارے میں نجم سیٹھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کا کام صرف اتنے کون ہے کہ یہ فوتخیوں پہ جائے گا اور شادیاں جا کے اٹینڈ کرے گا اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی پاور نہیں ہے کیونکہ سندھ جو ہے وہ زرداری کے پاس چلا گیا پنجاب مریم لے گئی کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے لے گئے اور اسی طرح سے بلوچستان کی کوئی خاص جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کی چودہ پندرہ سیٹے تو ٹوٹل ہوتی ہیں تو یہ تین مین سوبیں ہیں ایک مریم لے گئی ایک زرداری لے گیا ایک پی ٹی آئی والے لے گئی ہے پیچھے بیٹھ گیا اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں بھی کہہ لیں کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے کیونکہ وہ محسن نکوی جو ہے وہ وزیر داخلہ بن گیا تو وہ بڑے لوگوں کا بندہ ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ان کا کنٹرول ہو گیا ہیں وہاں پہ پیچھے یہ ہے وزیراعظم کے جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گیا ہے تو وہ نجم سیٹھی کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ ایک فون کال کی مار ہے اور اس نے صرف اب وہ فوتکیاں جو ہے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جو ہے وہ تازیت کرے گا جا کے فاتحہ پڑے گا اور شادیاں ٹینڈ کرے گا اور سلامیاں دے گا اس کتنی ایک اوقات ہے اس کا بھی آپ یہ کلپ دیکھ لیں اور سن لیں یہ کیا فرما رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں وعدہ کرتا ہوں چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر پاکستان کا خاتمہ کریں گے تو یہ بھی پیارے پاکستانیوں آپ نے سن لیا شباز کو وہ کہہ رہا جی کہ میں وعدہ کرتا ہوں چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کا خاتمہ کروں گا یہ یہ اس بندے کی جو ہے وہ لینگویج ہے ادھر وہ حمل کروا رہا ہے ادھر یہ جو ہے وہ خاتمہ کروا رہا ہے ایک سفر بن گیا ایک وزیراعظم بن گیا عجیب و خریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط کر گئی ہیں کر دی گئی ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ان محترمہ کے بارے میں میڈم چیف منسٹر وزیراعلا پنجاب ان کی جو ہے وہ شوخیاں ختم ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی ہر روز کوئی نہ کوئی جب وہ نئی ویڈیو آتی ہے اب ایک نئی ویڈیو ان کی آئی وی اس میں سامنے ایک جیولوری واکس پڑھا ہے اور وہاں بھی کیمرہ مین بلائیا ہے اور بڑے جب وہ سگنیچر ہو رہے ہیں ہر ایک چیز کے تو یہ بھی چھوڑا سا ویڈیو کلے پا آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں دے پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا بڑا پیارا سا لال رنگ کا جو ہے وہ باکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکومنٹس تھے وہ جو ہے اس کے سامنے لاکھے ٹیبل پہ رکھے گئے ہیں پھر وہ ڈبا کھولا گیا ہے اس میں سے پیپر نکالے گئے ہیں اور وہ مریم کو دیئے گئے ہیں اور مریم جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کی جو اس کی ٹیم ہے اس کے وہ کیمرہ مین سامنے کھڑے میں ہیں میڈیو ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے مریم بی بی جو ہے وہ سگنیچر کر رہی ہیں پتہ نہیں یہ کس چیز کے کاک ذات تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ بجٹ کے جو ہے وہ پیپرز ہیں لیکن بجٹ تو ابھی تک جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوا تو یہ بہرحال کسی اور چیز کے جو ہے وہ پیپرز ہوں گے جو اس طرح سے جب وہ جولری باکس میں مریم کے سامنے لائے گئے ہیں اور پوری جو ہے وہ جولری باکس میں لانے کا مقصد ہی کیا تھا یا تو یہ چیز کو کلاسیفائیڈ ہو جولری باکس میں لانے کا کوئی تکیں ہی بنتا جب ویڈیو ہی بنانی تھی تو یہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ اس وقت یہاں پاکستان میں معاملات ہو رہے ہیں زرداری کے حال آپ کے سامنے ہیں ابھی شباہ شریف کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں اور یہ یارہ بارہ کروڑ عبادی کا صبح اس کے اندر مریم کو بٹھا دیا گیا ہے اور اس کی فنکارییں ہی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی وہ تو ایسے لگ رہی ہے کہ اس کو شوک چڑھا وہ ٹک ٹاک کا جو ہے وہ چینل چلانے کا ہر روز بس ویڈیوز ہی بنانی ہے بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اللہ پاکستان کا عامی ہو ناصر ہو کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ